جانے سے کیا ہو گئی ہے گھر کی صورت نہ وہ دیوار کی صورت ہے نہ وہ در کی صورت اور امیر شریعت حضرت مولانا عبداللہ قفلگڑی رحمت اللہ علیہ کا مشہور شہر ہے یہ وہ نام ہے کہ اس کی جدائی پر آنکھیں اشکبار ہوئی جاتی ہیں کہ شب نم تجھے اجازتِ اظہارِ غم تو ہے تو خوش قسمت ہے کہ تیری آنکھ نم تو ہے اس عالم رنگ بھو میں جو بھی آتا ہے وہ جانے کے لیے آتا ہے یہاں کسی کو دوام و بقا حاصل نہیں ہے آپ دیکھتے ہیں کہیں بہاریں آئیں اور خیزان سے بدلتی نظر آئیں اجھالے تاریخیوں میں بدلتے دیکھے گئے شاہی محلات میں آرام کرنے والے تمام سہولتوں سے محروم نظر آئیں حیات روح کی حرکات اور سکنات کا نام ہے یہ حرکات اور سکنات رک جائیں تو موت واقع ہو جاتی ہے موت کے قانون سے نہ کوئی نبی مسلسنا ہے نہ ولی نہ عالم نہ جاہل نہ مومن نہ کافر نہ بادشاہ نہ گدا نہ حاکم نہ محکوم اپنے اپنے وقت پر سبی گئے ہیں اور سبی کو جانا ہے اور یہ اس کائنات کی وہ حقیقت ہے کہ جس کا انکار ممکن نہیں ہے اور یہ اس نظام جہاں کی تکمیل کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہر ایک چیز نے ایک مقررہ وقت تک اپنے صلاحیتوں اور استعدادوں کی چمک دمک دکھا کر رات کی تاریکیوں میں گم ہو جانا ہے آپ دیکھتے ہیں مشاہدہ کی بات ہے کہ چاند تارے بھی تلو ہونے کے بعد اپنی نور بکھیرتی کرنوں کی آغوش مکون ہو جاتے ہیں سورج بھی تلو ہو جانے کے بعد غروب ہو جاتا ہے پھول کھلنے کے بعد چند روزہ رانائی و دلکشی دکھا کر مرجا جاتے ہیں اپنے جوبن وطالعہ تم حیض موجوں کے ساتھ بہنے والے دریا بلاخر سوک ہی جایا کرتے ہیں آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ سورج تلو ہو اور غروب نہ ہو پھول کھلیں اور مرجائیں نہیں اسی طرح اگر انسانی تاریخ پر نظر دھڑائی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخصیت خواب و کس قدر اردل عزیز کیوں نہ ہو اس نے ضرور ایک دن اس عالم فانی سے رخت سفر بان کر عالم جاویدانی کو اپنا مسکن بنانا ہے اور پھر وہ حسدی انسان کی ماں ہو جس کے قدموں میں اللہ تبارک و تعالی نے جنت رکھی ہو جس کی رضا میں اللہ تعالی نے اپنی نرزا رکھی ہو اس کی اس حسدی کے سر کا مقام کیا ہوگا میں معزز مہمانِ گرامی قاضی شفیق و ریمان صاحب حافظ اللہ کی لیے یہ چند جملے میں نے بطور سعادت کے کہہ دیئے ہیں اور یہ شہر میں ان کی نظر کر کے دعوت سخن دے رہا ہوں کہ جس حسدی کے پاؤں میں اللہ نے جنت رکھی ہے اس کی سر کا مقام کیا ہوگا ان کی جدائی کا غم وہ حساسات وہ جذبات کیا ہو سکتے ہیں ایک سعادت من بیٹا ہی اور ان حساسات اور جذبات سے واقف ہو سکتا ہے کہ سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی نے جو اپنے جذبات اور حساسات کا اظہار کیا تھا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ سبت علیہ مسائی من لو انہا سبت علیہ ایام سنن علیہ کہ میرے بابا کی جدائی کا غم جو میرے دل پر پڑا ہے اگر کائنات کی ان گجالوں کو اس کا احساس ہو جاتا تو یہ تاریکیوں میں بدل جاتے کہ ماں سے بڑھ کر کوئی مقام کیا ہوگا اس نام کا ہم سے اخترام کیا ہوگا میں بالکل آستے سے بور رہا ہوں آپ کی توجہ ضرور چاہوں گا ماں سے بڑھ کر کوئی مقام کیا ہوگا اس نام کا ہم سے اخترام کیا ہوگا جس کے قدموں میں ہے رب نے جنت رکھی اس کے سر کا مقام کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں اللہ تعالی حضرت قاضی صاحب کی والدہ ماجدہ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے باراور فرما کر اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور حضرت قاضی صاحب کو اللہ تبارک و تعالی صبر جمیل اور عجری عظیم عطا فرمائے کہنا قدر وقت ان کا ہم نے لے لیا ہے میں اس پر معذرت خواہ ہوں آپ کی محبتوں کے ہم مقروض اور احسان مند رہیں گے انتہائی عطا اعترام کے ساتھ ملتمس ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے گران قدر خطاب سے باراور فرما